میں نے یا بیوی رکھنا ہے یا اپنے عوام کو لینا ہے میں لیڈر ہوں میں اپنی بیوی کی قربانی دوں گا بر میں عوام کے ساتھ کڑا ہوں گا میں نے کہا خواجہ صاحب اگر آپ کا اتنا دل نہیں ہے کہ منسٹر ہوتے ہوئے آپ ہمارے گریوینسز نہیں سن سکتے اس وقت گریوینسز ہمارے ہیں میں نے منے کے نام لے کر کہا کہ یہ پانچ منے ہمارے مسنگ ہیں ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اگر آپ نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا خواجہ صاحب ہماری بڑی کوشش ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیٹ پر رہے لیکن پھر آپ کا استقاق ہے بے شک آپ سپیکر کو کہیں آپ یہ نہ رہے جناب سپیکر دو دن ہم آگے جاتے ہیں ایک سٹپ آگے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پیچھے آ جاتا ہے اور یہ چار سٹپ بے کم چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا یہ ایوان نہیں چل پائے گا یہ قوم سفر ہو جائے گی یہ ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کے لے جائے گی یہ انتہا پسند قوتیں آپ کے آ جائے گی یہ جس کو آپ کہتے آئیسولیٹ کرتے ہیں اچھی طرح دیکھ لیں کیا آپ پوری دنیا اس بات کی گوائی نہیں دے رہی السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھوں کہ پاکستان تحریک انصاب اس وقت ستر پیسد ستر پیسد ستر پیسد عوام کی سپورٹ ہے میں آپ کو سپیکر صاحب وسوک کے ساتھ کہتا ہوں یہ ستر پیسد پاکستان وہ قیدی آٹھ سو چار کے اشارے پہ اٹھتا ہے یاد رکھو اس دن سے ڈرو اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ پر وہی ہے وہی ہے اور ہم ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ پاکستان کو رونڈا نہیں بنانا پاکستان کو نہیں رونڈا ہم نے بنانا پاکستان کو بہتر کرنا ہے خدا کے لیے یہ ایوان میں بیٹھ کر کے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ آئین کے عوض جب اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم سیکریفائز کریں گے قوم کی یہ پاور اقتدار آنی جانی چیز ہے یہ قوم کی امانت ہے پاور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زیر کریں کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ ان میں سے کون جیتا کون ہارتا ہے ہمارے ہار اور جیت میں یہ پارلیمان ہار جائے گا ہم ادھر کے ادھر رہ جائیں گے جنابی ڈپنی سپیکر ایٹ اس ٹائم ہے کہ کامن سنس پریویل کریں اگر کوئی کیس کوٹ میں موجود ہے میں خان کے کس کس کیس کو اٹھا بھی سائفر کا اٹھا ہوں عدد کا اٹھا ہوں تو شخانہ کا اٹھا ہوں پھر آپ لوگوں کا اٹھا ہوں خواجہ صاحب دو ہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ کے کیس میں پینتالیس ہزار ووٹ بوگس نہیں تھے وہ آپ کے ووٹ کیوں بوگس تھے میں ایک نہیں میں ایک ڈیمنڈ نہیں کرتا کیا سپریم کورٹ کے تین ججز نے آپ کے خلاف ایک کامے پہ ڈسکوالیفائیں نہیں کیا کیا دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ میں آپ خود نہیں کہتے کہ میں نے پھون کیا اور مجھے جتوایا گیا دو ہزار چوبیس آیا دو ہزار چوبیس آیا آج کا آج کا آپ کے پاس الیکشن کمیشن کے ویریفائیڈ لسٹ نہیں ہے خواجہ صاحب میری سب سے درخواست پہلے میں اپنے پھر آپ سے اگر ہم نے یہاں اپنی عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو بھول جائے ہم میں سے کون اچھا ہے جنہوں نے پارسائی کے دعوے کرنے ہیں وہ اپنے طرف سارے دو کرتے ہیں ہمارے خانوں میں ایک ہمارے خانوں میں یہ ہے ہم جو چاہتے ہیں بہتر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب سپیکر آج میرا ایک اچھا پروگرس ہوا ہے ہماری کمیٹی میں ایک کال حمدللہ سب کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی میں ہم جا کے پریولیجز اور ایمیونٹیز پر بات کر رہے ہیں میں نے ساری باتیں کی میں نے ان کو کہا سپیکر صاحب میں نے یہ ذکر کیا کہا یہ کہ ایمیونٹی کے لیے رکھو ایم پی اے منیس کے لیے کہ پندرہ دن پہلے آرسٹ نہیں ہوں گے پندرہ دن بعد آرسٹ نہیں ہوں گے میں نے کہا ہمیں وی ای پی کلچر نہیں چاہیے ہمیں آرسٹ کرتے جب چاہے آرسٹ کرے ہم وی ای پی کلچر نہیں چاہتے ہم ڈگنیٹی اور ریسپکٹ کے لیے بیٹھے وی ای پی کلچر کے لیے نہیں بیٹھے ہمیں اسپیشلی نہ کڑا کرو کہ آپ کو وی ای پی پاس ایشو آپ ایرپورٹ میں چلے جاؤ ہم کیوں میں کڑے ہوں گے امریکنز کی طرح ہم جائیں گے بریٹش کی طرح ہم سارے جائیں گے جناب سپیکر ایک نئی شروعات کی ضرورت ہوگی اگر ملک کو بچانا ہے اگر ہم نے کسی ترد فورس کو یہ پاور نہیں دینا تو ایک سٹیپ بیگ بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا ہوگا ہم نے کرنا اگر ہے تو میں خواجہ صاحب بس enough ہم چاہتے یہ یہ کہ differences ہاں resolve کریں اگر ایک دوسرے کو یہ دکھائیں گے کہ کس کا کتنا رول تھا تو ایک ہمری کبھی کبھی لبز استعمال نہیں کرتا وہ ہمام کا لیکن اس میں کسی کے حالت اچھی نہیں ہے یہ سب سے بڑی کرج ہو کہ گھر سے ابتدا کر لے اور عوام کے پاس وہ چھوڑ دو کہ وہ کیا کرے اس کا سارا پیسہ لہجو ہے نا تاریخ کرے گی پبلک ہمیں جج کرے گی اور یہ دن ذریب گلجر جاتے ہیں وقت آئے گا عوام ہمیں جج کرے گی ہوئی زندر آئیٹ سائیڈ اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپارتائیٹ پہ میں نے پتر رکھنا ہے میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے کالوں سے گوروں سے انتقام نہیں لینا لیکن میری بیوی کے دل میں آگے گوروں کے خلاف میں نے یا بیوی رکھنا ہے یا اپنے عوام کو لینا ہے میں لیڈر ہوں میں اپنی بیوی کی قربانی دوں گا بر میں عوام کے ساتھ کڑا ہوں گا میں نے کہا خواجہ صاحب اگر آپ کا اتنا دل نہیں ہے کہ منسٹر ہوتے ہوئے آپ ہمارے گریوینسز نہیں سن سکتے اس وقت گریوینسز ہمارے ہیں میں نے منے کے ڈام لے کر کہا کہ یہ پانچ منے ہمارے مسنگ ہیں ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اگر آپ نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا خواجہ صاحب ہماری بڑی کوشش ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیٹ پہ رہیں لیکن پھر آپ کا استقاہ کے بے شک آپ سپیکر کو کہیں آپ یہ نہ رہیں جناب سپیکر دو دن ہم آگے جاتے ہیں ایک سٹپ آگے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پیچھے آ جاتا ہے اور یہ چار سٹپ بے کم چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا یہ ایوان نہیں چل پائے گا یہ قوم سفر ہو جائے گی یہ دیموکریسی ختم ہو جائے گی یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کے لے جائے گی یہ انتہا پسند قوتیں آپ کے آ جائے گی یہ جس کو آپ کہتے آئیسولیٹ کرتے ہیں اچھی طرح دیکھ لیں کیا آپ پوری دنیا اس بات کی گوائی نہیں دے رہی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ستر پیسد ستر پیسد ستر پیسد عوام کی سپورٹ ہے میں آپ کو سپیکر صاحب وسوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ ستر پیس پاکستان وہ قیدی آٹھ سو چار کے اشارے پہ اٹھتا ہے یاد رکھو اس دن سے ڈرو اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ پر وہی ہے وہی ہے اور ہم ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ پاکستان کو روانڈا نہیں بنانا پاکستان کو نہیں روانڈا ہم نے بنانا پاکستان کو بہتر کرنا ہے خدا کے لیے یہ ایوان میں بیٹھ کر کے یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ آئین کے عوض جب اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم سیکریفائز کریں گے قوم کی یہ پاور اقتدار آنی جانی چیز ہے یہ قوم کی امانت ہے پاور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زیر کریں کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ ان میں سے کون جیتا کون ہارتا ہے ہمارے ہار اور جیت میں یہ پارلیمان ہار جائے گا ہم ادھر کے ادھر رہ جائیں گے جنابی ڈپنی سپیکر اٹ اس ٹائم ہے کہ کامن سنس پریویل کریں اگر کوئی کیس کوٹ میں موجود ہے میں خان کے کس کس کیس کو اٹھا بھی سائفر کا اٹھا ہوں عدد کا اٹھا ہوں تو شخانہ کا اٹھا ہوں پھر آپ لوگوں کا اٹھا ہوں خواجہ صاحب دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ کے کیس میں پینتالیس ہزار ووٹ بوگس نہیں تھے وہ آپ کے ووٹ کیوں بوگس تھے میں نہیں میں ایک ڈیمنڈ نہیں کرتا کیا سپہائی کورٹ کے تین ججز نے آپ کے خلاف ایک کامے پر ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی سوشل میڈیا پر اس وقت بائیکوٹ مین سٹریم میڈیا ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے ناظرین گزشتہ روز بھی ایک پریس کانفرنس کی زیارتی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب تھے رعوف حسن صاحب تھے شبلیف راج تھے تو جو صحافی تھے وہاں پر جو کورج کر رہے تھے انہوں نے ان کے آگے سے مائے کھٹا دیئے اور کہا کہ ہم احتجاجا اب جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی جو کورج ہے وہ نہیں کریں گے مین سٹریم میڈیا پر نہیں دکھائیں گے تو وجہ یہ بتائی جارہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو صحافیوں پر رضام لگایا تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کی مضمت کریں معافی مانگیں گریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی ایک پروگرام میں آمیر مغل صاحب سے سوال کیا کہ آمیر مغل صاحب نے جو تنقید کیا ہے تو انہوں نے نام کیوں نہیں لیا اس کے بعد ناظرین علی امین گنڈا پور صاحب کی جانت سے ویڈیو آتی ہے جس میں وہ بقائد نام لیتے ہیں کہ اگر غریدہ فاروقی کو یہ سننے کا اتنا ہی شوک ہے تو سن لو تم وہ غریدہ فاروقی جو لفافے لیتی ہو اس طرح سے جو ہے نا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا غریدہ فاروقی کا بقائد نام لے لیا گیا ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے آپ مجھے دیں جازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ